مولانا تاریخ مل صاحب جب کراچی تشریف لائے اور نے کہا بھائی تم نے تو ہرے کو شادی 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 صبح شادی دوپیر شادی شام شادی راک شادی کسی اور ٹاپک پر بھی بات کیا کرو میں نے کہا حضرت پورا بیان سے نا جو شادی کی بات ہوتی ہے وہ کلپ والا کیا کرتا ہے مفتی تاریخ مسعود کے بیانات کے لیے تاریخ مسعود اوفیشل کو سبسکرائب کریں تاریخ مسعود اوفیشل ایک اصول اور ذابطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد کسی کی بھی بات کے بارے میں ایک اوور آل ایک ذابطہ بیان کر رہا ہوں غلطی مجھ سے بھی ہو سکتی ہے ہر ایک سے ہو سکتی ہے ممبر پہ جب انسان بیٹھتا ہے تو یہ بڑا ایک بہت ہی ایک حساس خاص طور پر جب آپ کی اتنے زیادہ ویڈیوز وائرل ہو جائیں پوری دنیا سن رہی ہو تو بولنے سے پہلے سو دفعہ سوچتا ہے پھر بھی انسان کی زبان لڑکتی ہے ایک مرتبہ مجھے ہمارے کسی بزرگ نے ایک مضمون دیا کہ یہ بہت حساس ٹاپک ہے اس پہ بہت تمیز سے دس منٹ کا کلپ ریکارڈ کروانا ہے یہ تمیز ممیز کے الفاظ میں اپنی طرف سے استعمال کر رہا ہوں میں جب کیمرے کے سامنے بیٹھا انہوں نے اتنا ڈرا دیا کہ ذرا سب ہی دائیں بائیں گئے تو پبلک نہیں چھوڑے گی ذرا سب ہی دائیں بائیں ہو گئے نا کہ یہ بڑا حساس موضوع ہے ادھر چلے گئے تو ادھر والے نہیں چھوڑیں گے ادھر چلے گئے تو اتنا ڈرا دیا کہ میں اب ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ مجھ سے لکھے لینی رہے الفاظ میں نے کہا یہ اقبالہ غلط ہو گیا دوبارہ سے پھر دوبارہ سے میں نے ریکارڈ کروایا انہوں نے کہا یہ بھی غلط ہو گیا پھر انہوں نے کہا کہ بھائی جاؤ اپنی ممبر پر بیٹھ کے جو مرضی ریکارڈ کرا دینا بلکل دباؤ کے بغیر پھر میں نے ریکارڈ کروایا تو وہ الحمدللہ صحیح ہو گیا تو جب آپ کسی کی غلطیوں کو اتنا زیادہ پکڑیں گے اور اس طرح سے ایک ہوگا تو پھر انسان کی اپنی صلاحیتیں دب جاتی ہیں وہ ٹھٹھر جاتا ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ بات ہی نہیں کر سکے گا ہر ایک کا اپنا انداز ہوتا ہے بات کرنے کا اپنا اسٹائل ہوتا ہے ہر ایک کا اپنے طریقے ہوتے ہیں بات کو سمجھانے کے تو جن صاحب نے میرے خلاف کلپ بنائے انہوں نے دامت برکاتوم بھی لگایا حضرت جی بھی لگایا وہ ٹھیک ہے احترام سی ہے لیکن آخر میں جو انہوں نے چکہ لگایا کلپ میں وہ سارے دامت برکاتوم کی ایسی کی تیسی کر دی انہوں نے وہ کہہ رہے ہیں میں نے تو احترام سے مفتی صاحب کا نام لیا آخر میں جو آپ نے کہا کہ جو میں تو دوبارہ نہیں دھوراؤں گا ان الفاظ کو بلکل گھرے لو یعنی انسان کی جو ذاتی زندگی اس میں گھسنے کی کوشش کر کے وہ تنز کیا ہے تو یہ سارے دامت برکاتوم کی کیا گردی آپ نے ایسی کی تیسی یہ ایسے ہی ہے جیسے شاگرت کو ایک استاز پہ غصہ آیا کسی بات پہ نا تو وہ شاگرت استاز کے سامنے آکے کہتا ہے کہ چونکہ آپ میرے استاز محترم ہیں اس لیے میں آپ کو کچھ سنا تو سکتا نہیں ہوں اگر آپ میرے استاز محترم نہ ہوتے تو مو توڑ دیتا آپ کا یا میں آپ کو یوں کہتا کہ میں آپ کا مو توڑ دوں گا لیکن میں آپ کو نہیں کہہ رہا کیونکہ آپ کی آئے میرے تو کہہ تو دیا نا آپ نے تو ایسی کی تیسی تو کرتی اس کی دوسری بات یہ بھی میں بتا دوں چونکہ یہ موضوع چل نکلائے ایک صاحب نے مجھے سکرین شاٹ بھیجے کہ آپ کے بیانات وہ ٹیکسٹی ڈرائور پتھان کا قصہ فلانے کے پتھان کا قصہ اور انہیں کہا دیکھو شاٹ کلپ میں کتنا پتھانوں کا مزاک اڑایا گیا ہے میں نے ان سے کہا کہ یہ جو میرے یوٹیوب چینل نہیں ہے یہ مجھے اپنے چینل کا اللہ کی قسم ابھی بھی نام معلوم نہیں ہے پورا نام کہ میرے یوٹیوب جو میرا ذاتی چینل اس کا نام کیا ہے اللہ کی قسم معلوم نہیں ہے میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں ہم لوگ کا چینل کون سا ہے یہ جو بیٹھے میں ہیں نا ان سے پوچھتا ہوں کہ ہم لوگ کا یعنی میرا کون سا چینل ہے جو میرے نام سے بنا ہوا ہے اس پہ آپ کو جو بھی ہے پتہ نہیں تاریخ مسعود ہے یا مفتی تاریخ مسعود ہے وہ پھر ہم انشاءاللہ کبھی پوری تختین کو دکھا دیں گے یہ ایم ٹی ایم اے کیا ہے واللہ عالم تو وہ بھی جو بھی ہے میرا ذاتی جو کسی وقت میں اناؤنس کر دوں گا اس پہ اگر کوئی ایسا عنوان لگے تو آپ میرا گریبان پکڑیں مختلف قسم کے چینلز ہیں جو بیرے بیانات اپلوڈ کر رہے ہیں وہ خود چٹپٹا بنانے کے لیے ایسا لیبل لگاتے ہیں تو میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ اس میں قوم کا مزاق ہے تو آپ وہ کلپ سن کے دیکھو اس کلپ میں اگر آپ کو ذرہ برابر بھی تمسخور معلوم ہو کہ میں نے اس پشتو بولنے والوں کا مزاق اڑایا ہے تو آپ میرا گریبان پکڑیں میں تو اس کا ذمہ دار ہوں جو میں بول رہا ہوں اب عنوان کسی نے لگا دیا تو وہ تو اس کی ہیڈک ہے کئی بیانات ایسے ہیں جن میں لوگوں نے بےہودہ عنوانات بھی لگائے ہیں پہلے تو بہت ہو رہا تھا اب تو ہم نے کچھ کنٹرول کیا اس کو بےہودہ تصویریں عورتوں کی فہش تصویریں لگا دیں یوٹیوبر کو پیسے چاہیے اس کو یہ نہیں چاہیے کہ لوگوں میں تہذیب پیدا اور تمیز پیدا اس کو کیا چاہیے مجھے کئی یوٹیوب کے چینل والوں نے آکے بول آئے کہ ہمیں تو بھئی پیسے چاہیے ہم کیوں بیان اپلوڈ کر رہے ہیں پیسے ہوں بعض لوگ مخلص بھی ہیں وہ پیسہ بھی کمارے ہیں لیکن اخلاص سے بھی کام کر رہے ہیں پیسہ کمانے ہیں اخلاص کے منافع نہیں ہیں میں نے بابندی بھی نہیں لگائی کسی پہ لیکن اب یہ جو ہماری انتظامیہ ہے اس کی انہوں نے کچھ باؤنڈری کھیچی ہے چینلوں کے لیے بھئی اس سے آگے آپ کو بڑھنے کی اجازت نہیں ہے لیکن پھر بھی یہ ہوتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ الٹے سیدھے وہ لیبل لگا دیتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا بنا کے وہ کھچڑی وہ جب تک چار چٹنی کے ساتھ کھچڑی نہیں پیش کرو پبلک کھاتی نہیں ہے تو وہ اسی طرح بعض لوگوں کو اشکال ہے کہ ہر بیان میں آپ کے جو ہے وہ بس ایک مخصوص ٹاپک ایسا نہیں ہے مولانا تاری جمل صاحب جب کراچی تشریف لائے اور نے کہا بھائی تم نے تو ہر ایک کو شادی 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 صبح شادی دوبیر شادی شام شادی رات شادی کسی اور ٹاپک پر بھی بات کیا کرو میں نے کہا حضرت پورا بیان سے نا جو شادی کی بات ہوتی ہے وہ کلپ والا کیا کرتا ہے جیسے میں جب افغانی پلاو کھاتا ہوں نا تو کشمش نکال کے الگ الگ مجھے کشمش وہ پلاو میں بڑی اچھی لگتی ہے تو کشمش ساری سائٹ پہ لال آ کے لگالتا رہتا ہوں ہمارے گھر میں جب آلو مٹر پکتے ہیں تو مٹر پہلے میں سارے کھا جاتا ہوں تو اسی طرح جو چیز انسان کو اچھی لگتی ہے جسی کو کھویا اچھا لگتا ہے تو زردے میں سے کھویا نکال نکال کے وہ پہلے کھائے گا زردہ باد میں کھائے گا تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو یوٹیوبرز ہیں یہ لوگ بیان میں جہاں کہیں شادی کا یا ایسا کوئی چھٹکل آیا وہ انہوں نے چمچ سے نکال کے الگ کر کے پبلک کے سامنے پیش اب پبلک جاتی ہی اس پر رہے پبلک فوراں اسی کو کیا کرے گی کلک کرے گی کیار اس کو سنو کے ان کے دماغ پہ بھی یہی کلک کرے گا اور وہ دیکھیں گے بھی وہی تو یہ یوٹیوبرز لوگوں کی نفسیات سمجھتے ہیں اچھا اس پہ لوگ کمنٹس آئیں گے دیکھو یہ کیسا تو بھائی تم سن کیوں رہے ہو ہے بھائی سنیں گے پورا تمیز سے تسلی سے بڑا انجوائے بھی کریں گے اس کے بعد کہیں گے دیکھو یار وہی ہے کہ فلم دیکھ رہے ہیں آپ اور پوری فلم دیکھنے کے باب تو بہ تو بہ کیسی بیہی آئی یہ فلم تو بہ کیسے دیکھ کیوں رہے ہو تو ایک اصول اور ذابطہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کیونکہ یہ کسی خاص شخص کے بارے میں اصول اور ذابطہ بیان نہیں کر رہا نہ کسی خاص فرقے کے بارے میں یہ ایک ایسی چیز ہے جو اوور آل جس میں تقریباً ہم سب مبتلا ہیں شاید میں بھی مبتلا ہوں آپ بھی ہوں ہر قوم ہر مذہبی جماعت اور ہر فرقہ ہر مسلک زیادہ تر اسی جذباتیت میں ہم لوگ کیا ہیں مبتلا ہیں